امار ابن یاسر کے بارے میں کوئی الفاظ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں سنن نسائی میں حدیث ہے المستدرد الحاکم میں کہ امار ابن یاسر سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک لبا لب بھرا ہوا ہے ایمان سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے امار کی زبان کو شیطان سے محفوظ کر دی ہے اس سے بڑی کیا بات ہوگی اس امت میں سب سے عظیم سعادت اس شخص کو حاصل ہے جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہدہ ہیں سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما و علیہ السلام اور خود ان کی اسلام کے لیے کتنی قربانی ہے صحیح بخاری میں موجود ہے باقی لوگ تو ایک ایک پتھر لارے تھے مسجد نوی کی تعمیر میں انہوں نے دو اٹھائے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کو اتنا پیار آیا کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے سر اور داڑی کے بال صاف کر کے کہا وائے امبار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرح بلائے گا وہ جماعت دوزق کی طرح بلائے گی صحیح بخاری 2812 پر صحیح بخاری میں 247 نمبر یہ دو جگہ پہ حدیث ہے تو حضرت امبار نے کہا ہے اللہ میں ان فتنوں سے تیری پناہ میں ہوں حضرت امبار کے لیے